اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ان کو چار انام مل گیا پانچویں انام کے بارے میں میں نے ذمہ دار سے بات کیا کہ بھائی ذرا کچھ کھلائیے ہو لائیے گا کی نہیں کھلائیے گا تو وہ کہا الحمدللہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے لیکن حدیث کے حساب سے آپ سب لوگوں کو چار انام مل گیا چار انام کیا ہے الحمدللہ صحیح مسلم کتاب الزکر و الدعا کتاب نمبر انتالیس باب نمبر گیارہ حدیث نمبر دو ہزار چھسانی نانوے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کے کتاب کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں سب کتاب کی آپ تلاوت کر لیجئے چار انام نہیں ملے گا لیکن اللہ کی کتاب پڑھئے گا اور اللہ کی کتاب کیا ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھئے گا تب ہی چار انام ملے گا لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قرآن کے علاوہ دوسری ہر چیز ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن اگر قرآن کا درس ہو اور قرآن کے درس میں بیٹھے تو چار انام مل گیا آج سب لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے سب لوگ پریشان ہیں پریشان ہیں اب وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا پریشان ہیں کیسے پریشان ہیں سب لوگ الگ الگ طریقے سے پریشان ہیں کوئی بال بچے کو لے کر پریشان ہیں کوئی شوہر کو لے کر کوئی بیوی کو لے کر کوئی روزی روٹی کو لے کر کوئی بھرے خواب کو لے کر وغیرہ وغیرہ سب پریشان چل گا ہے حل ایک ہی ہے قرآن کی مجلس میں آکے بڑھے آئیے لیکن لوگ کہاں آتے قرآن کی مجلس میں ہاں اگر مسجد والے یہ اعلان کر دیں کہ فجر کی نماز میں جو بھی بھائی آئیں گے ان کو پانچ سو روپیاں ملے گا تو بھلا بتائیے فجر میں جگہ ملے گی صرف پانچ سو روپیاں کے لیے ہے فجر میں جگہ ملے گی ہی نہیں اور جتنے لوگ آئیں گے سب کو پانچ پانچ سو ملے گا تو ہم اور آپ اپنے بیٹے کو بھی لی آئیں گے اور اس وقت افسوس بھی کریں گے یار میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی کا پانچ سو ملے گا اگر دس کو بیٹا ہوتا تو کم سے کم دسوں کا پانچ پانچ سو ملتا الحمدللہ دیکھئے صرف پانچ سو کے لیے فجر میں مسجد بھر جائے اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پوری دنیا ہم کو دے دیے سب سے بڑا مالدار کون ہے بھائی گوگل والے بل گریٹس اب انہیں انڈیا کے اندر لیتے ہیں مکہ شمبانی ہے آدانی ہے سواب الگ الگ ہے لیکن سب الگ الگ مالدار ہیں لیکن آپ سب کو مل کے مالدار ہیں نہیں سمجھے سب لوگوں کے پاس پیسہ الگ الگ ہوگا لیکن سب لوگوں کا پیسہ ایک ساتھ اس سے بڑا پیسہ آپ لوگوں کے پاس ہے دھرے مولی صاحب مجاک کر رہے گا مولی صاحب مجاک نہیں کر رہے ہیں صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر سات سو پچیس رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا فجر کے وقت کی دو رکعت چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو دو رکعت پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے تو بولیے امبانی اندر آئے کی نہیں آئے ادانی اندر گھزے کی نہیں گھزے عظیم پریم جی اندر آئے کی نہیں آئے بل گرنس اندر آئے کی نہیں آئے تو سب الگ الگ ہیں لیکن آپ نے سب کو ایک ساتھ جمع کر لیا ہے لیکن شرط کیا ہے فجر کی دو رکعت سنت کی پابندی ہوگی تب فجر کی نماز کی پابندی ہوگی تب تو مسجد میں سکون ہے شانتی ہے کچھ بھائی آج شراب پییں گے بدنصیب نوجوان کچھ بہن بھی جائے گی ان کو بھی ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے ناج گانا چلے گا کہیں اللہ دھسا نہ دے اور اللہ دھسا بھی سکتے پکڑ بھی لے کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا لیکن مانیں گے نہیں کیا کریں کچھ لوگ مان جاتے ہیں الحمدللہ سب نوجوان خراب نہیں ہیں تو ما شاء اللہ بڑے اچھے ہیں بہت سارے کچھ لوگ بگڑے ہوئے ہیں اور ناچ گانا کرے گا ڈی جے پر ناچے گا ادھر ناچے گا ادھر اس کی کمر چلی جائے گی کیوں کہ حدیث کے اندر کیا آیا سرنا ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2012 اس امت کے اندر دھسنا پھوڑ جائے گا یعنی زمین پھڑ جائے گی چہرے بگاڑ دیے جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی کب ہوگا یہ ازازہرت القیان والمعازف وشربت الخمور جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا اگر خان صاحب ناچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ صاحبہ بھی ناچ رہی ہیں اچھا یہ بتائیں لوہا اور چمبک جب ایک ساتھ رہے تو دونوں ملنا چاہتے ہیں یا ہٹنا چاہتے ہیں نہیں سمجھے سمجھ گئے اگر لوہا اور چمبک کو ایک جگہ رکھئے گا تو دونوں ملنا چاہے گا یا ہٹنا چاہے گا صرف خان صاحب ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں صاحبہ بھی ذمہ دار ہیں صرف وہ نوجوان لڑکے ذمہ دار نہیں ہیں کالیج میں پڑھنے والی بھی ذمہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اب یہ ہے کہ وہ پچاس مرتبہ ایسا کرتا ہے تو کم سے کم یہ دو چار دس مرتبہ تو ساتھ دے گی اس امت کے اندر دھسنا پھڑ جائے گا زمین پھڑ جائے گی چہرے بگاڑ دیا جائیں گے پتھروں کی بارش ہوگی کب ہوگا ازازارت القیان جب ناچنے گانے والیوں کا ظہر ہوگا والمعازف دھول باجے بکیں گے آپ سب لوگ موبائل یہاں جمع کر سکتے کیا کوئی نہیں کرتا حافظ صاحب کوئی نہیں کرتے کہوں کہیں مولی صاحب اندر چک کر لیں گے گانا ہونا تو ہے نہیں ہم کہا کو جائیں گے چک کرنے مولی صاحب لے کے نہیں آئیں گے لیکن اس کے اندر میمری فل ہے ناچ گانا ڈھول باجا کاش قرآن کی بھی میمری اس کے اندر رکھتے حدیث والی بھی رکھتے کاش چلیے نمبر تین جو سزا ملے گی کیوں ایسا ہوگا تین سزا ملے گی تین برائی ہے تو جیسے چہرے بگاڑ دیئے گئے پتھر کی بارش اور زمین پھڑ گئی تو تین غلطی ہے مطلب ڈھول باجے بکیں گے ہر جگہ دیکھ لیں یہ ڈی جے بج رہا ہے خوب تیز اگر مسجد والے کچھ بولے مدرسے والے کچھ بولے تو امام صاحب کو آ کے لوگ پیٹیں گے موزین صاحب کو آ کے پیٹیں گے منع کرتے ہیں شادی بھی ہاں لائف میں ایک ٹیم ہوتی ہے اور آپ ڈی جے بجانے سے منع کرتے ہیں ناچنے سے منع کرتے ہیں اب کان میں بالی پہن پہن کے ہمارے کچھ نوجوان ناچتے ہیں کان میں بالی موہ میں گالی ہوتو پہ لالی چند دنوں کے بعد یہ سب بھی دیکھئے گا کا کیا جائے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ما شاء اللہ کچھ لوگ بڑے اچھے ہیں نمبر تین وہ شربت الخمور اور شراب بھی پی جائے گی آج کی رات دیکھئے گا کسی اخبار میں میں نے یہ پڑھا ٹارگیٹ ہے کہ ایک ہزار کڑوڑ کا کا فائدہ ہونے والا شراب بھی کی گی تو ایک ہزار کڑوڑ اور اب پورے انڈیا میں بین کر دو بھائی پورے دنیا میں بین کر دو شراب کو تو بات یہ چل لہی تھی مسجد میں آنے سے فائدہ نمبر ایک سکون ملتا ہے اللہ کی رحمت ڈھام لیتی ہے نمبر دو نمبر تین فرشتے پر بچھائے ہوئے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی بہن چھوٹے بڑے سواب لوگوں کے لیے فرشتوں نے پر بچھا دیا ہم گناہگاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دیں اس سے اور بڑا ہی نام کیا ہو سکتا ہے اب آج جو ناچے گا کمر ہلاے گا شراب پیے گا پھر بیچ پر جا جا کے دیکھیں اس کا نام رکھ دیا ہے بیچ جبکہ وہ کنارہ ہے اس کو بولتے ہیں بیچ بیچ مطلب سینٹر میں ہونا چاہیے تو کتنے لوگ اس میں بھی جائیں گے سیلفی لیں گے کوئی ادھر کی لے رہا کوئی ادھر کی لے رہا ابھی لوکل ٹرین بھی آج کچھ رات تک زیادہ چلے گی سپیشل بھی چلے گی اور موقع ملنا ہے موقع دیا جا رہا ہے اور پھر سب چلیں گے سب ہوگا کیا معلوم کچھ بھائی کا آخری دن نہ ہو جائے کچھ بھائی کا آخری دن نہ ہو جائے افسوس کی بات ہے چلیے آپ لوگ یہاں موجود ہیں تین انام کی بات ہو گئی چوتھا انام اللہ تعالی ملعی اعلا میں جہان اللہ تعالی اپنی مجلس لگائے ہوئے ہم لوگ ساب لوگوں کا نام لے رہے ہیں مولی صاحب ایک آگ دو لوگوں کا نام لیں گے حافظ صاحب کا نام لے سکتے ایک آگ دو لوگوں کا اور نام لے سکتے اللہ سب لوگوں کا نام گن گن کے لے رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اللہ ہم گناہگاروں کا نام فرشتوں کی مجلس میں لے لے اس سے اور بڑا اینام کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بولی ہے خوشی کی مارے اب کتنے لوگ گانے کی مجلس میں رہیں گے شراب کی مجلس میں ہوں گے اللہ نام لیں گے چلیے پانچویں اینام انشاءاللہ کچھ ہلکا پھلکا رہے گا انتظامیہ کی طرف سے تو مسجد میں آنے کا فائدہ میرا عنوان ہے بری نظر اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی آنکھ میں اب کچھ لوگوں کی زبان میں وہ طاقت رکھ دی ہے کہ اگر وہ طاق لے یا کچھ ٹوک دے تو آپ کے اوپر اثر ہو جائے گا میرے اوپر بھی اثر ہو جائے گا لیکن ایک بات اور یاد رکھئے گا بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور آنکھ کا اثر بری نظر کا اثر یا ٹوہ کا اثر اسی وقت ہوگا جب رب چاہے گا اور جب ہم بیمار پڑھتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے صحیح کون کرتا اللہ سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80 جب میں بیمار پڑھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے اور جتنی بھی مصیبت ہے اللہ نے لکھ رکھی ہے اتنی مصیبت آئے گی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 آپ کہہ دیجئے جتنی بھی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں سب اللہ نے لکھ رکھی ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروزہ کریں تو آپ گھبرائیے گا نہیں گھبرانے کوئی بات نہیں اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کبھی کبھی اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا برے لوگ بری نظر لگاتے ٹوہ کر دیتے تو آج کی تقریر میں جو بھی وقت ملا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین علاج ہے اور آسانی کے ساتھ وہ دعا پڑھ لیں گے تو کسی کا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ پہلے یہ جانتے ہوئے چلے کہ جنات بھی اگر تاک دے تو جنات کا اثر ہم لوگوں کو ہو جائے اللہ اکبر ہم تو جنات کو نہیں دیکھ رہے لیکن اگر جنات نے ہم کو تاک دیا اور جنات نے گھور لیا تو اس کا اثر ہو جائے گا اور ہم بے ہوش ہو سکتے ہیں دلیل سنانترمزی کتاب اطیب کتاب نمبر چھبیس حدیس نمبر دو ہزار اٹھاون ٹو زیرو فائی بیٹ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوض من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوزتان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی آنکھ اور انسانوں کی آنکھ سے پناہ مانگتے تھے یعنی جناتوں کی آنکھ اور انسانوں کی آنکھ سے پناہ مانگتے تھے یہاں تک کہ معوزتان یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اتر گئی تو اس سے یہ پتا چلا جنات بھی اگر تاک دیں گے تو اس کا اثر ہو جائے گا ایک چیز اور یاد رکھئے اگر کافر لوگ بھی تاک دیں گھور دیں یا کچھ بول دیں تو اس کا اثر ہو جائے گا اللہ چاہیں گے تب ہی ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھی گا سورہ قلم سورہ نمبر اٹھ سٹھ آیت نمبر اکاون اور باون ہے کہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی نظروں سے آپ کو فسلا دیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے یا قرآن پاگل پناہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو جہان والوں کے لئے نصیت ہے تو اسے یہ پتا چلا کہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے نمبر دو کافر کی بھی نظر لگتی ہے نمبر تین کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے اب اس کا اسٹیپ ہے کیسے نظر لگتی ہے مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں کسی نے گھور دیا آواز بڑھی ہے کیا رام سے چلی نہیں پائیں گے کوئی مدرس ہے پڑھا رہے ہیں کوئی ٹیچر ہے کسی نے کچھ بول دیا اور اللہ نے اگر اس کے آنکھ میں رکھا ہے یا بول میں رکھا ہے تو ختم ان کو بیماری ہو جائے گی اور پھر اچھا نہیں پڑھا پائیں گے کسی کو بھی کسی کی نظر لگ سکتی ہے لیکن کب لگے گی جب اللہ چاہیں گے یہ ہمیں شاید رکھے احتیاط کے طور پر آدمی کچھ کر سکتا ہے جیسا کہ یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب بھیجا ان کے پاس کتنے بچے تھے یاقوب علیہ السلام کے پاس بولیوں نا کتنے بچے تھے گیارہ اور وہ سب پورا لگا کے بارہ ہو جائیں گے نا آئیں اچھا اور اپنے لوگ کے پاس کتنے ہیں ابھی دس والے کوئی ہیں کیا اس مجلس میں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار کیا ہو رہا ہے دس بارہ تھے ان کے پاس جب وہ بارہ تھے اور دس کے دس اور گیارہ کے گیارہ اگر میسر جائیں گے اور بادشاہ کے پاس اور ایک ٹیم بن جائے گی کرکٹ میں کتنے پلیڈ کھلتے بھائی گیارہ فوٹبال میں کھلتے ہیں گیارہ یہ گیارہ کے گیارہ اگر ایک ہی دروازے سے یاد رکھیے کا نظر کیسے لگتی ہٹے کٹے باڈی بیلڈر خوبصورت تینوں جملے پر گوھر کیجئے ہم اور آپ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں وہ ذرا خوبصورت لگتا ہے تو کیا بولتے ہیں انگریز لگتا ہے اور اگر کوئی بچہ اور زیادہ اچھا ہے تو کیا بولتے ہیں سمارٹ کیڈز ہے فلمی دنیا کا ایک پیارا سا بچہ سمارٹ کیڈ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں سب ہیں لیکن سر کون ہلائے گا ماشاءاللہ اچھا ہے وہ پیارا ہے جو چیز پیاری ہے وہ پیاری ہے الحمدللہ لیکن لوگ دیکھئے کیسے دکھاتے اب مولی صاحب بتائیں گے کیسے کیسے نظر لگتی تو پہلے یاقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیتے ان کے بچے جو تھے خوبصورت بھی تھے تغڑے بھی تھے لمبے ترنگے تھے اور جو گوڑے چٹے تھے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر سرسٹھ اور آرسٹھ وغیر کیجئے سسٹی سیون سسٹی اٹھ میرے بیٹو بادشاہ کے پاس جا رہے ہو یعنی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں کنان سے مصر اس لئے بھیج رہے کیونکہ قہد سالی تھی باری شریش نہیں ہوتی تھی غلہ اللہ تھا ہی نہیں اور مصر کا جو بادشاہ ہے یعقوب علیہ السلام کو کیا معلوم کہ وہ جو بادشاہ وہ بھی ان کا بیٹا ہے پتہ ہی نہیں لیکن بھیجا بیٹے جاؤ جاؤ بیٹے اور بادشاہ کے پاس ایک ہی دروازے سے مت جانا اب ان کی طرف سے اپنا تھا احتیاط ہے اس لئے جو بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا اس کو گھر والی نکالتے نہیں باہر ٹھیک ہے احتیاط کر سکتے آپ لیکن اگر لگنا رہے گا تو لگ جاگا چاہے کچھ بھی کر لیے اللہ لکھے رہیں گے تو لگ جائے گا اور اللہ ہی چھوڑا دیں گے گھبرانی کوئی بات نہیں تو کیا ہوا وہ سب کے سب بھائی جب جانے لگے تو کہا بیٹے الگ الگ جانا لیکن بیٹے اللہ الگ لکھے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اور اس کا حل بھی بتا بھائی بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی بھروسہ کرنا تو یہ تین چیز سے پتا چلا جنات کی بھی نظر لگتی ہے کافر کی بھی نظر لگتی ہے کسی انسان کی بھی کسی کو لگ سکتی ہے بری نظر کا نقصان کیا ہے اگر بری نظر کسی کو لگ جائے تو اس کا نقصان کچھ مولوی لوگوں کا گروپ مولانا لوگوں کا گروپ ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو کیا دیکھا ایک بچہ ہے بہت رو رہا ہے بہت رو رہا ہے پوری باغی کو اپنے سر پر اٹھا لیا ہے بہت رو رہا ہے سب آ کے چھپ کر آتے اب ایک ہی بچے میں ہم اور آپ تنگ ہو گئے ہیں لوگ مولی صاحب کے پاس آتے ہیں مولی صاحب کچھ دعا بتا دیئے تاکہ یہ رونا بن کر دے رہ بھائی بچہ جب نہیں روئے گا تو بڑا سیانہ روئے گا کیا بچہ ہے وہ روئے گا اس کو رونے دیجئے آپ تو کم سے کم برداشت کیجئے تو کتنے ماں باپ کیا کرتے اے چوبیٹ اور کتنی امی جو پہلے سے بول دی دیکھ ابھی محمال لوگ آئیں گے زیادہ کھدنا نہیں تو وہ جان بوچ کے صوفہ پہ جا کے کتنے رہتا کہ کم سے کم ایک موقع تو ملا ہے کھد رہا ہے کھد رہا ہے بھائی بچہ ہے اس لئے کھدے گا دو شکایت بہت رہتی بچوں کو لے کر مولی صاحب بہت جھگڑتا ہے اور دوسری چیز یہ مانتا ہی نہیں بڑا زدی ہے کوئی بھی ماں بتائیے جو یہ دو سوال نہ پوچھتی ہو آپ اسے بہت لڑائی کرتا ہے اور زدی بہت ہے کوئی بھی باپ بڑا مسئلہ ہے زدی ہے اگر اچھے کام کے لئے زدی ہے تو ٹھیک ہے اصل میں اس نے کیا ایک نوز پکڑ لیا ہماری اس طرح روئیں گے زد پکڑیں گے تو ممی دے دے گی پاپا دے دیں گے تو آپ نے اور ہم نے اپنا نوز کا ہے پکڑوا لیا جھے لیے اور ایک ہی میں اتنے پریشان ہو گئے زرا اٹھانا پڑے گا تو کیا ہو بچہ رو رہا تھا سبا کے منا کرتے بچے لوگ سے پیار تو ہوتا ہی ہے مانی نہیں رہا ہے پوری بوگی کو اپنے سر پر اٹھا لیا ہے کچھ مولانا لوگوں کا گروپ تھا وہ سمجھ گیا کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے قلو اللہ حد قلعوز بربی الفلق قلعوز بربی الناس پڑھ کے جیسے ہی پھوکے اور کچھ دعائیں وہ بچہ سو گیا سب لوگ اتم شانت ہو گئے اب سب لوگوں کی نگاہ مولانا کے گروپ پر رہے یہ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ اسے شانت ہو ہی نہیں رہا تھا اور ان سے ہو گیا تو اصل میں اس بچے کو نظر لگ گئی تھی کسی کی نظر لگی ہوگی تو اب وہ پتا تو نہیں چلا تو جب پتا نہیں چلا تو کیا کر سکتے اگر ایسا ہو جائے وہ کہیں ایسے ملے پہلی بات ہمیشہ خیال لگنا چاہیے کہ شام کے وقت مغرب کی جب آزان ہے اس سے پہلے پہلے اپنے بچے کو گھر میں بند کر دیئے لیکن ہوتا نہیں ایسا کتنی امی کو دیکھ لیجئے مغرب کے وقت ہی مارکٹ میں گھوم رہی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ نماز سے کھا لینا دینا اور بچے کو بھی لے گے گھوم رہی ہیں تو اگر بھوت پکڑ لے گا تب شیطان پکڑ لے گا تک کوئی تاک دے گا تو وہ سب کا خیال نہیں ہے خیال لگنا وہ ضروری ہے ہاں مغرب کے کچھ دیر کے بعد نکالنا ہے تو نکالیے کوئی بات نہیں نظر جب لگتی ہے تو اس کے اندر بہت پاور ہے نظر میں پاور سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر بارہ سو پچاس ون ٹو فائپ زیرو بری نظر لگنا حق ہے بری نظر لگنا حق ہے اور آدمی اگر اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا اب اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا مطلب اگر آپ کوٹھے پر چڑھے ہوں ہیں اور کسی نے تاک دیا اور کہے تو آپ نیچے آ جائیں گے بائک پر آپ جا رہے ہیں اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نیچے آ جائیں گے گر سکتے یہ بری نظر میں اور آنکھ میں یہ پاور ہے مولی صاحب تقریر کر رہا ہے کسی نے ایسا گھور دیا آواز بند ہو جائے گی بیٹھ جائے گی کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے اسے پاور کسی کے آنکھ میں رکھ دیا آپ بیچارہ کریں کیا کچھ لوگ جانبوچ کے لگاتے یا جانبوچ کے ٹوکتے لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ میں ہے ہی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا آسان علاج ہے گھورانی کی بات نہیں تو میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ بری نظر اگر کسی کو لگے اور لگ گئی تو وہ آدمی گر سکتا ہے نمبر دو بری نظر کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ موت ہونے والی ہے تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موت بری نظر کی وجہ سے ہے صحیح الجامع اللہ مالبانی رحمہ اللہ کتاب ہے حدیث نمبر بارہ سو چھے ون ٹو زیرو سکس اکثر من یموت من امتی بعد قوائلہ وقدرہ بالعینی میری امت میں زیادہ تر موت تقدیر کے بعد آنکھ لگنے کی وجہ سے ہے آنکھ لگنا مطلب بری نظر کی وجہ سے بری نظر میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھ دیا ہے کہ بری نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیا میں گھوسا دے اونٹ کو ہڈیا میں گھوسا دے مطلب حبیل ملیز آپ سمجھائیں گے سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر ون ٹو فور نائن بارہ سو ایک کم پچاس الائین تدخل الرجل القبر والجمل القدر اور جو سننی یہ حدیث کی بری نظر کی وجہ سے آدمی قبرستان جا سکتا ہے یعنی قبر میں چلا جا گا اور بری نظر لگنے کی وجہ سے بھاری بھر کا اونٹ وہ ہاڑی ہوتا ہے نا کھانا پکانے والا اس میں گھوس جائے گا اس میں گھوس جائے گا مطلب اب اونٹ تو یہاں کا ملے گا تو آپ کی جو بہترین بائیک ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے بہترین کار بہترین گاڑی یا کوئی بھی رہے اگر کسی نے تاک لیا تو گربڑی ہو سکتی اللہ نے اس کے اندر پاور رکھا ہے چھوٹے بچوں کو چھوٹی بچیوں کو نظر لگتی ہے کچھ زیادہ ایک حدیث میں آیا صحیح بخاری کتاب اطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انتالیس اس کے اندر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دیکھا جاریتاً ایک بچی کو اس کے چہرے پر لال دھبا یا پیلا دھبا تھا کبھی کسی کو نظر لگ جائے تو چہرے کے اوپر دھبا یعنی نشان لگ سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقو لہا فین نبیہا ان نظرہ لوگوں جاؤ اس کے لئے جھاڑ پک کرو کیونکہ اس بچی کو بری نظر لگ گئی ہے اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی تھی حدیث کے اندر آیا سنوانہ ترمیزی کتاب اطیب کتاب نمبر چھبیس حدیث نمبر ٹو زیرو فائم نائن کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے جعفر کے جو بچے ہیں نا جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نظر لگتی ہے تو اب میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اس کا مطلب جھاڑ پھک عورت بھی کر سکتی ہے صرف مرد لوگ ہی جھاڑ پھک کریں گے ایسا نہیں ہے عورت کو بھی پتا ہونا چاہیے تو ابھی مولی صاحب بتائیں گے کہ خواتین کو بھی چاہیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعا یاد کر لیں ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بچہ رو رہا ہو لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بیماری کی وجہ سے بھی روتا ہے ایسا فوراں نے اس دماغ لے جانے گا ارے 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 کسی نے کر دیا ہاں لیکن آپ دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ جھاڑ پھک کرو کیونکہ تقدیر پر کوئی چیز ہاوی ہوتی تو یہی آنکھ ہے یعنی آنکھ آنکھ کی وجہ سے بری نظر لگنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا اور بچے لوگوں کو نظر لگتی اب یہاں سوال دو پیدا ہوتا ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگے اور میری نظر دوسرے کو نہ لگے یہ دو سوال ہے اور تیسرا سوال ہوگا کہ اگر پتا چل گیا تو نظر کیسے چھوڑائیں گے اور چونتھا سوال ہوگا کسی کے بارے میں اگر پتا نہیں ہے تو کیسے چھوڑائیں گے چار سوال سمجھے ایک سوال تو یہ ہے کہ میری نظر کسی کو نہ لگے دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے کی نظر مجھے نہ لگے تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی کے بارے میں پتا چلا کچھ بول دیا تو اب وہ علاج کیسے کریں گے چونتھا سوال یہ ہے کہ جب پتا ہی نہیں کس نے کر دیا تو اب اس کا علاج کیا ہے یہ چار پوائنٹ پر بات کرنی پہلی چیز یہ ہے کہ میری نظر آپ کو نہ لگے ہم اور آپ سب سوچیں کہ میں کسی کو نظر نہ لگاؤں تو میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا اگر اس پر غور کر لیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ نہیں غور کریں گے تو بڑا نقصان حدیث کے اندر کیا آیا مسرد احمد جل نمبر 3 صفہ نمبر 447 حدیث نمبر 15700 اس حدیث پر غور کر لیے اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو اپنی نظر دوسرے کو نہیں لگے گی وہ کیا ہے جب تمہیں کہا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں تین چیز کے بارے میں غور کرے بھائی کے بارے میں کیا ہے بھائی کے بارے میں سنے بھائی کے بارے میں سنے سنے میں آیا کہ بھائی متولی بن گیا ہے سنے میں آیا کہ بھائی صدر چن لیا گیا ہے سنے میں آیا کہ بھائی پردھانی میں کھڑا ہوا تھا اور جیت گیا ہے سنے میں آیا ہے بھائی کی لوٹری لگ گئی الحمدللہ حج پہ جا رہے ہیں یعنی نام سنا جب ہم نے نام سن لیا تو کیا کرنے کا نمبر 1 یاد رکھے رہیے گا نام اور بھائی کے جان کے بارے میں سنا جان جان کا مطلب کیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کیا گھڑی جم رہی ہے اب دیکھئے مولی صاحب بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو بھائی کی گھڑی بھائی کا موبائل بھائی کا چشمہ یعنی آدمی کو پر کیا کیا ہو سکتا تو ابھی آج کل موبائل بہت اچھا چللا ہے اور کیا موبائل ہے آپ کا جہاں ہم نے ایسا کرانا کیا موبائل ہے تو ذرا سمحل کے بولیے گا اوہو کتنی بہترین قلم ہے مولی صاحب کی قلم تو بہترین نہیں ہے لیکن ایک دکھایا آپ کو اوہو کیا گھڑی ہے تو کوئی بھائی گھڑی اچھی پہن کے آیا ہوا لگ رہا ہے ہج پہ گئے ہوئے تھے کہا اوہو کیا گھڑی ہے چشمہ بھی کیا جم رہا ہے اور خاص طور پر چہرہ اگر گورا ہو اور اس کے اوپر کالا چشمہ تو کیا کہنا ادم بولتے ہیں نا گزب ڈھا رہا ہے اور کتنے لوگوں کی موچ بھی گزب ڈھانے والی ہوتی یعنی میں صرف جسم کی بات کر رہا ہوں اور کتنے لوگوں کی داڑھی بھی الحمدللہ ماشاءاللہ اور کتنے لوگوں کی باڈی بھی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں بھائی میں کیا انگوٹھی بھی لگ رہا شادی والی پہنے ہیں کہا یہ سب چیز میں بتایا یعنی کیا کہ آپ دیکھ سکتے بھائی کے اوپر تو جب یہ سب چیز نظر آ جائے اب بھائی کے مال کے بارے میں سنا سننے میں آئے ماشاءاللہ دوسری دکان بھی آپ کی ہو گئی ہے الحمدللہ اہو ماشاءاللہ گھر بھی آپ نے خرید لیا ایک تو نام دوسرا بھائی کے خود اپنے اندر تیسرا بھائی کے بارے میں مال ماشاءاللہ دوسرے لوگوں کے اچھے دن ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے تو بڑے اچھے دن چلنے ہیں الحمدللہ تین چیز سن لیے تو بولنا کیا چاہیے بارک اللہ اللہ برکت دے یہ سب بولنے سے پہلے بارک اللہ گھڑی بہت جم رہی ہے بارک اللہ بارک اللہ چشمہ بہت جم رہا ہے بارک اللہ ٹی شٹ تو آپ کے اوپر بہت جم رہی ہے بارک اللہ پینڈ بھی اچھی ہے الحمدللہ بارک اللہ اللہ برکت دے انگوٹھی بڑی اچھی اللہ برکت دے آپ کا موبائل شاید پچاس ہزار سے کم والا نہیں ہے بارک اللہ بولنا ضروری ہے اگر ہم نے بارک اللہ بولا تو سامنے والے کو اپنی نظر نہیں لے اور اگر بارک اللہ نہیں بولے تو آج کل وہی ہو رہا ہے واہ 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 ہو سکتا ہے نظر لگ جائے ہو سکتا ہے نظر لگ جائے اس لئے بارک اللہ کہنا سیکھئے سمجھ گئے اب دوسرے کی نظر جو ہے وہ ہم کو نہ لگے اب یاد کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برکت کی دعا کے لئے بولتے اللہ برکت دے ایک پر غور کیجئے ایک حدیث پر سنو نبی دعوت کتاب النکا حدیث رمبہ دو ہزار اکسو تیس دلہ دلہن کو جب دیکھتے ہیں نا دلہ دلہن کو تو اس کے لئے دعا ہے کونسی دعا ہے دلہ میاں مبارک ہو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مبارک ہو تو یہ مبارک والا بھی لفظ برکت کے لئے اچھا ہے کم سے کم عربی نہیں آتی تو اردو ہی میں تو مبارک بول دو لیکن اس کا مطلب سمجھئے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر دلہ دلہن کو یہ دعا دینی چاہیے آخر یہی دعا کیوں سکھائی گئی ہے ایک سوال پیدا ہو سکتا اب اس دعا کے معنی بغور کیجئے اللہ برکت دے آپ کے لئے آپ کے خلاف اور آپ دونوں کو بھلائی پر جمع کر دے ایک بات کہوں شاید کہ آپ میرا ساتھ دیں گے دلہن کو جب سجاتے ہیں شادی کے لئے دلہمیاں بھی جب سجتے ہیں شادی کے لئے تو جب شادی کے لئے ان کو سجایا جاتا ہے تو کیسے سجتا ہے وہ اور اگر ہم اور آپ اسی حالت میں دیکھے کہ وہ سجا ہوا ہے اور بارک اللہ نہیں بولے کیونکہ وہ خوبصورت بن گیا ہے اور بگر بارک اللہ کے دیکھ لئے تو کہیں اپنی نظر ان کو لگ نہ جائے اور دلہن کو جب سجاتے ہیں تو دلہمیاں سے زیادہ سجاتے ہیں یا کم سجاتے ہیں حق کا نیمانداری بولیے گا بیوٹی پارلر لیڈیز کے لئے ہے جنس کے لئے بھی ہے کیا بیوٹی پارلر حفظ صاحب جنس کے لئے بھی ہے اچھا جنس کے لئے بھی ہے اور دلہمیاں کو سجانے کے لئے بھی بیوٹی پارلر ہے حفظ صاحب اچھا ہے ٹھیک ہے تو جب دونوں کے لئے ہے اور جب دلہن کو سجاتے ہیں تو پہلے ہی کہا جاتا ہے اتنی اچھی طریقے سے دلہن کو سجاؤ کہ دلہمیاں دیکھتے ہی بےہوش ہو جائیں گلت نہیں بولنا ہوں غلط نہیں بولو اب یہاں بھی صاحب ثابت کریں گے کیسے ایسے سجاؤ دلہن کو کہ دلہامیاں دیکھتے ہی پہلی نظر دیکھے اور وہ بے ہوش ہو جائے یہ بے ہوش ہونے کے لیے میں دعا نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا سجاؤ کہ اس کے دیوانگ میں یہ ادم چڑھ جائے کہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں بس میری ایک ہے لیکن ہم نے اور آپ نے جیسا سجایا ہے یا ماحول میں جو سجایا جا رہا ہے اگر وہ خوبصورتی اخلاقی خوبصورتی نہیں ہے اوپر کی خوبصورتی ہے تو پہلی رات جب آدمی دیکھے گا دلہا دیکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا نمبر ایک اور صبح کے وقت جب دلہن کا میک اپ اترے گا تب بے ہوش ہو جائے گا نہیں سمجھے حافی صاحب سمجھ گیا ہے اچھارہ فل میک اپ میں تھی تو بے ہوش ہو گیا اور صبح کے وقت جب پورا میک اپ اتر گیا ارے کیسی لگ رہی تھی ابھی کیسی ہے ہوا نا یہ ہو رہا ہے اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے اب مولی صاحبہ اسے دعا نہیں بتاتے اس کی اہمیت ہے اللہ برکت دے اللہ برکت دے تو ہم اور آپ جب بھی کسی کو دیکھیں جب پیارا بچہ لگے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کا بیٹا تو اسٹار کڈ ہے سب کے لیے اس کا بچہ اپنا اسٹار ہوتا ہے اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں واقعی جو دل کو کھیستے ہیں آنکھوں کو کھیستے ہیں اور آدمی کی نظر اس طرف جاتی ہے تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ برکت دے اللہ برکت دے اب کچھ لوگ بولیں گے مولی صاحب اتنی لمبی دعا تو مجھ کو یادی نہیں ہے تو دلہ دلن کو کیا کرنے کا تو سیدھا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو یہ لفظیں مبارک بھی برکت کی دعا ہے ہمیشہ سوچتے رہے کہ اللہ نے جو ہم کو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرے دودھ پینے کی دعا معلوم ہے کونسی دعا ہے وہ بولیے گا دودھ پینے کی دعا بول گئے اللہ مبارک لنا فیہی وزدنا منہو سنو نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر سینٹیس تیس تھیری سیون تھیری زیرو اللہ مبارک لنا فیہی وزدنا منہو اے اللہ تُو برکت دے اور اور زیادہ دے یہ برکت کی دعا کیوں ہیں اس پوائنٹ پر غور کیجئے گا آپ وہ تمام دعائیں اٹھا لیجئے جس میں برکت کا لفظ آیا ہے اس میں سمجھ جائیے گا اللہ کی ایک اکسٹرہ نعمت آپ کو مل لئی ہے اس کے لئے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے دعا کر دینا تو نمبر ایک اللہ سے دعا کر دینا نمبر دو جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا شکر ادا کیجئے ہم اور آپ بڑے ناشکر ہیں بھائی صاحب کاروبار کیسا چلنا بہت گھر بڑ چلنا اور ابھی تو بیچارے دو چیز بہانہ بنے ہوئے ایک نوٹ بندی ایک جی ایسٹی یہ بیچارے دونوں بہانہ بنے ہوئے ہیں تاکہ دین کے کام میں نوٹ نہ دینا پڑے شادی بیعہ میں جی ایسٹی کا کبھی اثر نہیں ہوا ہوا کیا شادی بیعہ میں نوٹ بندی کا اثر نہیں ہوا آرے آپ جا کے دیکھ لیجئے کچھ غیر مسلم بھائی وہ بھی اپنے بھائی ہیں ان لوگوں نے صرف چائے پر شادی کی ہے نوٹ بندی کے دور میں وہ صرف چائے پلائیں گے مسلمانوں کی تو ایک بھی شادی چائے پر نہیں ہوئی جبکہ ان کے یہاں شادی صرف چائے پر ہی ہونی چاہیے تھی اللہ برکت کیسے دیں گے نوٹ اور جی ایسٹی اللہ سے جی ایسٹی کر لیجئے اللہ پانچ نعمتیں دے دے گا اللہ سے جی ایسٹی کیا ہے بھائی جی مانے گناہ اس مانے سے ٹی مانے توبہ گناہوں سے توبہ کر لیجئے پانچ انام مل جائے گا پانچ انام کیا ہے مولی صاحب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسَلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا سورہ نوو سورہ نمبر اکتر آیت نمبر دس گیارہ بارہ پڑھئے نوو علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا لوگو توبہ استغفار کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے نمبر ایک آسمان کو کھول دے گا یعنی بارش ہوگی جی ایس ٹی کریں گے تو بارش ہوگی اس کے بعد کیا ہے نمبر دو اللہ مال دے دے گا نمبر تین اللہ بیٹے دے دے گا ایک آنک جگہ گیا لوگوں نے پوچھا مولی صاحب میرے پاس تو دو چار بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہو جاتا رے بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے اگر آپ کے پاس چار بیٹیاں ہیں تو دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے جس کے بعد دو بیٹی ہے ایک مرتبہ تو ساتھ میں جائے گا اور جس کے بعد چار ہے تو دو مرتبہ ساتھ میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کیا جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی صحیح مسلم کتاب البیر وصلہ کتاب نمبر پیتالیس حدیس نمبر دو ہزار چھ سو اکتیس ٹو سکس تھیری ون اور بالک ہو گئی وہ آئے گا اور میں جنت میں ساتھ میں ہوں گے مولی صاحب دعا کر دیئے آپ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے اللہ چاہیں گے تو دے دیں گے تو ایک انعام کیا ہے؟ بالش ہوگی نمبر دو انعام کیا ہے؟ اللہ مال دے دیں گے جی ایسڈی کا اثر مال پر ہو رہا نا توبہ کر لیا جائے اللہ نمبر تین اللہ بیٹے دے دیں گے نمبر چار اللہ پانی کی نہہر جاری کر دیں گے کہیں کہیں پر آپ دیکھئے پانی ہے ہی نہیں توبہ استغفار کیجے وہاں پانی کی نہہر ہو جائے گی نمبر پانچ اللہ باغ دے دیں گے سیپ کا باگ خجور کا باگ پیرو کا امرود ہوتا ہے نا جام گواوا اس کا باگ اللہ دے دیں گے شرط ہے اللہ سے جی اسٹی کرنے کا تو میں کیا بولا تھا اور کہاں سے کہاں چلا گیا خون بتائیں گے کہاں سے کہاں بھاگ گیا خود کو دوسرے کی نظر سے بچانے کا کیسے بچا سکتے تو اللہ کا شکر ادا کریں میں یہ بولا تھا پہلے میں نے یہ کہا برکت کی دعا کرتے رہی ہمیشہ نمبر دو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تیرا شکر ہے نمبر تین آپ کو جتنی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو جتنی مرتبہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں اب میں اپنی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ میری گھڑی جو ہے الاسر الحدیث ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اور یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے بھائی مولی صاحب کسی نے دیا نہیں الحمدللہ مولی صاحب خود اپنے پیسہ سے مگا ہے الحمدللہ تو جتنی مرتبہ تاکیں گے اتنی مرتبہ بولیں گے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اس کی دلیل کیا ہے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر 38 یا 49 ہے وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشاءاللہ لا قوت الا باللہ کی ایک کافر تھا اور ایک مسلم تھا ایک کے پاس کافر کے بعد باغ تھا تو باغ میں جب وہ گیا تو جانے سے پہلے ہی باغ ختم ہو گیا وہ لے ارے میرا باغ ہوگا سب کچھ ہوگا اللہ نے ختم کر دیا وہ لے نہیں اگر وہ یہ پڑھا ہوتا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو اللہ اس کے باغ کو رکھتا تو جب بھی آپ اپنی طرف دیکھیں کپڑے کو دیکھیں اس کو دیکھیں گھڑی کو دیکھیں موبائل کو دیکھیں سب کو بولتے بھی رہتے ہیں میرے سے اچھا موبائل کسی کا نہیں اس مرد آپ پڑھ لئیے کیا پڑھنے کا ماشاءاللہ لا قوت الا اپنے بیٹے کو دیکھیں بہت پیارا لگتا ہے اور یاد رکھئے گا ماں باپ کی نظر بھی بچے کو لگتی ہے زیادہ گھرگھر کے دیکھئے گا اور کسی نے یہ کہا کہ چھوٹے بچے کو اتنا زیادہ بوسا لیتے رے بھائی کہیں ایسا نہ ہو خوب زیادہ لینے کی وجہ سے اور آنکھ گرنے کی وجہ سے کہیں آپ ہی کے آنکھ نہ لگ جائے تو کبھی کبھی ماں بھی نظر لگا سکتی ہے ابو بھی نظر لگا سکتے اس لئے زیادہ گنے کرنے ہاں ہاں ایک لیمٹ میں چلنے کا تو جب بھی اپنے بچے پر نظر پڑے کوئی چیز پر نظر پڑے کوئی سامان پر نظر پڑے اپنی گاڑی پر نظر پڑے کتنے لوگ گاڑی بڑی اچھی ہوتی تو ما شاءاللہ لا قوت الا بلہ کچھ لوگ من ہی من میں خوش ہوتے رہتے آہا کتنا اچھا ہے آہا کتنا اچھا ہے لیکن یہ دعا ضرور پڑھئے گا ورنہ آپ کا من اس میں لگ جائے گا اور آپ کی خود نظر لگ جائے گی اور سامان خراب ہو سکتا جیسے اس باغ والے کا باغیں خراب ہو گیا ختم ہو گیا اللہ نے کٹوا دیا تو کیا پڑھنے کا ما شاءاللہ لا قوت الا باللہ حدیث کے اندر آیا الموجمالکبیر للتبرانی جل نمبر چھے صفحہ نمبر 126 پر ایک حدیث آئی ہے آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں مَا عَنَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ مِّن نِعْمَتٍ فِي أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ فَيَقُولْ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَرَا فِيهَا آفَتًا دُونَ الْمَعُوتِ فَكَانَ يَتَعُوَّلْ هَاذِهِ الْآَيَةِ وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 39 اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھیے چاہے مال میں اولاد میں بال بچوں میں کوئی بھی نعمت ملی ہو مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھے یہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی موت لکھی ہے اور اگر یہ نہیں پڑھا اور مصیبت کوئی آگئے تو اس کا مطلب دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے خود وہ نظر لگا دیا اس لئے اس کا احتمام کیجئے پھر اسی طریقے سے ہم کو کسی کی نظر نہ لگے اپنی نعمت کو چھپائیے یہ کسی سے نہیں ہوتا ذرا نیا پیسہ آنے دیجئے تو گاڑی تو خرید لوں گا یا گھر بنا لوں گا چھپاتے نہیں کوئی ایک جگہ میں سن رہا تھا سی ڈی میں کسی نے یہ کہا کہ بھائی کسی کو جا کے بھی مت بولو کہ میرے لئے دعا کرو میرا فلاں کام ہونے والا میں اب بیلڈر بننے والا ہوں فلاں جگہ پہ اتنا میں کھڑا کرنے والا ہوں آپ دعا کر دیجئے گا یہ بھی مت بولیے ورنہ دعا وہ بعد میں کریں گے یہ بار بار سونچتے رہے گا اچھا بیلڈر بن جائے گا اچھا بیلڈر بن جائے گا نہیں بھائی لیکن دعا کرا سکتے مت گھورائیے گا تو کسی نے یہ کہا بول لے گا نہیں لیکن ایک آیت پر غور کرتے تو ایسا کچھ ملتا اپنی نعمت مت کسی کو بتائیے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر پانچ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا گیارہ ستارے سورہ جو چاند سب سجدہ کر رہے ہیں بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو نہ بولنا ورنہ وہ چال چلیں گے تو آپ کو جو نعمت ملی ہوئی مت کسی کو بتائیے لیکن ہم کو پیٹ دکھنے لگتا ہے ایک جگہ میں بال کٹوا رہا تھا تو میرے بازوں میں ایک سیٹ صاحب تھے وہ بھی کٹوا رہے تھے ایک مرتبہ تو اب ان کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ نیا روم خریدے ہوں گے تو ان کو بولنا ہے جو کٹ رہا ہے اے دیکھنا تو ذرا دیکھنا پھر میں خریدنے والا ہوں ذرا ایک آگ دکان اور دیکھنا تیرے کو نہیں معلوم میں نے ابھی یہ خریدہ ہے وہاں پر جبکہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا خریدہ اور کیا خریدنے آپ سیدھا بولتے ہیں بھائی صاحب کوئی دکان اوکان آئے تو ذرا بولیے گا انشاءاللہ آپ کہے بولنا ہے کہ میرے پاس ہے تو ہم لوگ سب کا پیٹ دکھتا ہے چاہے مولی صاحب ہی کہا ہی نہیں رہا ان کا بھی پیٹ دکھتا ہے کلیر بات ہے نعمت ہم اور آپ چھپا ہی نہیں پاتے ہیں حدیث کے اندر کیا آیا سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1435 استعینو علا ان جاہل ہوائی جبیل کتمان فَإِنَّ نِعْمَتَ اللَّهِ حَسُودُ لوگو اللہ کی نعمت کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو کیونکہ اللہ کی نعمت پر حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کہے آپ کسی کو بولتے ہیں میرا ایسا ہو گیا میرے تو بڑے اچھے دن آگئے اچھے دن ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مد کسی کو بولیے بولیے ہی نہیں ورنہ وہ زیادہ حسد بیلنگ بنا لیا یہ کر لیا اگر اس طرح کریں گے تو فائدہ پھر اسی طرح اپنی نظر کسی کو نہ لگے اگر پتا ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو ذرا ان سے لیکن وہ بیچارے کریں گے کیا جن کی نظر لگتی ان کے ہاتھ میں تو ہوئے نہیں تو سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ بیچارہ گھر میں رہے کھانے پینے کا ان کے بال بچوں کا انتظام کریں ورنہ کون جتنی مرتبہ وہ گھر سے باہر نکلے گا کسی کو لگ جائے گا تو آپ لیکن اسی سرکار ملے گی کہاں جو بیچارے کی دیکھ بال کریں ورنہ کتنے لوگ پیڑ دیتے ہیں اس کو بھئی آپ کچھ لوگ سیدھے ہوتے ہیں وہ تو لگانا نہیں چاہتے ہیں لیکن لگ گیا تو آپ کا کرے آج کل اپنے ماحول میں یہ چل لہا ہے کہ نظر کو اتارنے کے لیے یا نظر نہ لگے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ گلت راستہ ہے گلت راستہ کیا چل لہا ہے گھر میں ہڈیا رکھ دیئے گھوڑے کی نان لے آئے پھر گاڑی کے پیچھے لکھوا دیئے بری نظر والے تیرا موہ کالا چلیئے میں مان گئے آپ کی بات اگر ہم اور آپ افریقہ میں ہوں گے تو کیا لکھوائیں گے بری نظر والے تیرا موہ گورا وہاں تو ماشاءاللہ سب لوگ جیسا اللہ نے پیدا کیا ویسے لوگ ہیں تو لکھوانا پڑے گا بری نظر والے تیرا موہ گورا لوگ لکھوانا دیکھو مگر پیار سے اب کچھ لوگ اور بھی لکھے رکھتے ہیں کچھ نوازوانوں کو یاد ہوگا کیا بولتے ہیں وہ پگلی دیکھ مت ورنہ پیار ہو جائے گا جانتے ہیں نا دیہاتی ٹائپ کا ایسا لکھ دیتے ہیں وہ گاڑی کے پیچھے لکھے رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کو دیکھیں گاڑی کے پیچھے آنکھ بنا کے رکھتے ہیں آنکھ کیوں بھائی کچھ لوگ دھاگا پہن کے رہتے ہیں اوپر بھی دھاگا نیچے بھی دھاگا کچھ لوگ چھلا پہن لیتے ہیں لال دھاگا کالا دھاگا پھر اس کی طرح اور بھی چھلا کچھ لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں میں ایک جگہ گیا ایک صاحب کے پورے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہہ اب انگوٹھی کیوں پہنے ہوئے تاکہ بری نظر نہ لگے بلے اچھا اب تو ہو جائے گا اب انگوٹھی کے اندر یہ پاور آ جائے تو اب حجرِ اسوط کا پاور کہاں چلا جائے گا وہ بھی تو ایک پتھر ہے جنت سے آیا پتھر ہے لیکن اس کے بارے میں کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر بارہ ستر کہ تو پتھر ہے لا تضرر ولا تنفع نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تم کو چوما ہے تو میں کبھی تجھ کو چومتا ہی نہیں نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان جنت کا پتھر ہے تو یہ دوسرے پتھر بچا سکتے کچھ نہیں کر سکتے پھر اسی طریقے کے ساتھ دیکھیں لوگ دھاگا باندھ لیتے کچھ لوگ کیا کرتے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے نظر اتارنے والے کو بلاتے کچھ لوگ اپنے گھر کے کونے میں حصے کو کالا کر لیتے کچھ عورتوں کو دیکھئے گا اپنے بچے کے کمر میں پٹا باندھ دیتی دیہاتی عورت گھرو گھرو ٹائپ کا یا پھر ٹیکا کالا سا لگا دیتے بولے نظر نہ لگے جی نہیں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اب جو جو چیز ثابت ہے کیسے نہیں لگنا چاہیے وہ میں نے بتا اللہ کا شکر ادا کرنے کا اب کچھ دعائیں رہ گئی ہے اس کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اب یہ آخری بات ہوگی تو جو لوگ کیا کرتے دھاگا ہوگا کہ چکر میں رہتے دھاگا دھاگا کے اندر بھی کچھ پاوروور نہیں ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتا دھاگا حدیث کے اندر کے آیا مسنا دہمہ جل نمبر ایک حدیث نمبر 3615 3615 کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا بیوی بیوی کے پاس گئے تو دھاگا ہے یہ دھاگا کیا پہنی ہو آج کل کچھ بہنے جو ہے وہ دھاگے سے کام چلا رہی ہے کیسے دھاگا ارے میرا شہر اب میرے ہاتھ سے جھا رہا ہے تو اس کے موت مارنے کا تو کہیں سے دھاگا لیانے کا اب کچھ محبت کی پوریا بھی لکھا کے لاتی ہے پھر لڑکے کی ماں بھی جاتی ہے یہ سب چکر چللا یہ سب نہ پڑھنے کی وجہ سے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو دھاگے کا کیا وہ دھاگا مادے ہوئی تھی ان کی بیوی ماں حاضر خیت یہ کیا دھاگا پہنی ہو خیتن ارقی علی فی یہ دھاگا ایسا جس میں پھونک دیا گیا ہے اس لئے پہنی ہو انہوں نے دھاگے کو لیا اور توڑ دیا اور کہا انہاال عبداللہ الاغنیہ انہاال شرک عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے اس کے بعد کہا جھاڑ پھوک تونا ٹوٹکا پھر اس کے بعد جادو کرنا محبت کے لئے لوگ جادو کرا دیتے محبت کا کچھ کرتے کسی لڑکی کو پٹانا ہو لڑکے کو پٹانا ہو یعنی اپنے قبضے میں کرنا ہو تو ایسا کراکل آتے سب شرک ہے بچنا چاہیے اب آئیے اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس سے دو کام کروانے کا اس کو مارنے کا نہیں مارنے کا نہیں کبھی کبھی اچھے لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے مارنے کا نہیں اگر پتہ چل گیا کہ اس نے نظر لگائی صحیح پتہ چلنا چاہیے واقعی تب تو کیا کرنے ان کو بولنے کا کہ آپ گسل کیجئے اور اس کے گسل کے پانی کو ایک ٹب میں رکھ دینے کا ایک ٹب وہاں رکھنے کا اور وہی بیٹھ کے وہ گسل کریں گے تاکہ ٹب میں جو ہے وہ پانی جمع ہو جائے تو پانی جب ٹب میں جمع ہو گیا تو اس پانی کو لانے کا اور جو آدمی بے ہوش ہو گیا ہے اس کو سر کی طرف سے پورے بدن میں بہا دینے کا انشاءاللہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا ہوش میں آ جائے گا دلیل کیا ہے اس کے لئے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہوتی تو یہ بری نظر ہے لیکن تقدیر نمبر ون ہے اس کے بعد یہ سب تقدیر کا لکھا ہے اس لئے ہو رہا ہے وَإِذَسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُو جب تم سے کہا جائے گسل کرو تو گسل کر دو اب گسل کا پانی اس کو مار دیں گے تو وہ ہوش میں آ جائے گا نمبر دو اگر پتا چل گیا کہ اس کی نظر لگ گئی ہے تو اس کو بولنے گا کہ آپ وضو بنائیے تو وہ وضو بنائے گا اور وہ ایک ٹب میں وضو کا تو وہ لینے کا اور سامنے والے کو مارنے کا سر کی طرف سے پیچھے حصے سے آگے حصے سے پانی بہا دینے کا تو وہ آرام سے ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ دلیل کیا ہے سنوڑ ابن ام آجا کتاب اتب کتاب نمبر ایک حدیس نمبر 35009 بیان کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی کہ آمیر بن ربیہ رضی اللہ تعالی کا گزر ہوا آمیر بن ربیہ رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہے اور یہ بدری صحابی ہے وہ ایک مرتبہ گزرے کہاں سے وہ گزرے وہ گزر رہے ہیں سحل بن ہنیف رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس سے تو جب ان کے پاس سے گزرے تو یہ بڑے خوبصورت تھے سحل بن ہنیف رضی اللہ تعالی بڑے خوبصورت تھے اور وہ شاید جسم کا اوپر کا حصہ کھول کے وہ نہا رہتے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے بند کمرے میں جا کے نہانے کا ورنہ اگر نہائیں گے اور آپ کا بندن کھلا رہے گا کچھ لوگ پوری باڈی اپنی دکھا دیتے ہیں اس لئے ورجی شدری جو کرنے جانے کا جی موم میں تو بھئی آپ پورا کھول کھال کے نہیں جانے کا لیکن کچھ لوگوں کو دیکھئے پوری باڈی دکھاتے ہو چلتے ہو سکتا کسی کی نظر لگ جائے آپ کی باڈی کو تو کیا ہوا عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا یہ بدری صحابی ہے اور بدر کے اندر جتنے صحابہ شریک ہوا سب کو اللہ نے ماف کر دیا ہے تو اب وہاں سے گزرے آؤ صاحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسل کر رہے تھے نہاں رہے تھے جب نہاں رہے تھے تو دیکھتے ہی کہا اوہو کون سا جملہ ہے غور کیجئے انہوں نے دیکھا تو کہا اتنی گوری چمڑی تو کسی نئی نویلی دلہن کی بھی نہیں ہوگی کیا گورا چٹا ہے آدمی عامر بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں وہ تو نظر لگانا نہیں چاہتے تھے لیکن ایک چیز خوبصورت نظر آگئی اور ان کا جسم اوپر کا حصہ نہا رہے تھے کھلا ہوا تھا تو کہا اتنی اچھی چمڑی اتنا اچھا چمڑا کسی نئی نویلی دلہن کو بھی نہیں ملا ہوگا یعنی اتنے خوبصورت اتنا بولنا تھا فما لبس آن لو بطابیہ یہ چیز زبان سے نکلی اور سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوگا گئے بے ہوش ہوگا اب کیا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اٹھا اٹھا کے لے گئے جب وہاں اٹھا کے لے گئے تو پوچھا من تتہمون ابھی کوئی ہے جس کے اوپر آپ کی نظر جا سکتی ہے کسی نے کچھ بولا ہوگا بولے ہاں ہے وہی عامر بن نبیہ نے کہا اتنی گوڑی چمڑی تو کسی عورت کی بھی نہیں ہے کتنا خوبصورت بندن ہے آئی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے گیا اچھا تمہے کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو کاہ مارنا چاہتا ہے تمہے کا کوئی آدمی اگر اپنے بھائی میں کوئی چیز اچھی دیکھے تو برکت کی دعا کرے ہاں اگر یہ بول دی ہوتے بارک اللہ کتنی بہترین چمڑی ہے کتنے خوبصورت لگتے ہیں بارک اللہ تو بے ہوش نہیں ہوتے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہاں وضو بنائیے اور وضو کا پانی لیا گیا اور اس کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے ہوش ہو گئے تھے ان کے اوپا مارا ہوش میں آ گیا الحمدلی اب یہ بات تو ان کے لیے ہو سکتی جس کے بارے میں ہم جانتے لیکن اب کس کی نظر لگ گئے کیونکہ بچے لوگ رو رہے ہیں اب کسی کو داگ ہو گیا کالا دھبا لال دھبا کچھ اثر ہو گیا کتنے لوگوں کو دیکھئے گا وہ پیلے ہوتے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو دیکھئے گا بوڑی اچھی تھی لیکن ایک بے گدم پتلی ہوتے جاتے ہیں کیا ہو گیا بھائی کتنے لوگوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے اس لئے بولے نا اوٹ کو ہڈیا میں اوٹ کو ہڈیا میں اس سے یہ دلیل ہے کہ آپ کا کاروبار بھی چوپٹ ہو سکتا آپ کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی آپ کی دکان بھی بیٹھ سکتی لیکن ونڈ سائیڈ مجھ جائیے گا سب چیز کرائیے ذرا اس کی طرف بھی دھیان دیجئے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں جانتے ہی نہیں کس کی نظر لگی ہے تو کیا کرنے کا تو اس کے لئے تین یا چار ہاں چار دعائیں مولی صاحب کے پاس ہے دو دعا تو ایسی ہے جو دم جبریل ہے یعنی جبریل علیہ السلام نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا ہے اور جب فرشتوں کے سردار دم کریں تو اس دم کا پاور کتنا زیادہ ہوگا اور اس کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی وہ دم کو یاد کر لیں اس لئے اپنے موبائل فون میں اس کو ہمیں اور آپ کو ریکارڈ کر لینا چاہیے اور جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو یہی دعا پڑھ دینی چاہیے تو چار دعائیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں خاص طور پر بچوں کے لئے جب آپ کو یہ لگے کہ ماشاءاللہ سب کے بچے پیارے ہوتے لیکن پہلے ہی آپ پڑھ دیجئے اس کے اوپر یا اگر نظر لگ گئی ہے اس کے باوجود بھی پڑھ دیجئے پڑھئے تو کیا پڑھئے تو آئیے یہ چار دعائیں لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا چار دعا میں سے ایک دعا تو یہ ہے چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر ہمیں اور آپ کو اس کا خیال لگنا ضروری ہے اس کا اگر خیال لگتے ہیں تو بڑا فائدہ صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتر تھیری تھیری سیون ون یہ بہت اہم دعا اس کے اندر آگے پیچھے کچھ نہیں کرنے گا چھوٹے بچے کو یہ پڑھ دینے کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں پر یہ دعا پڑھ کے پھونک دیتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بچوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر پڑھتے تھے کیا دعا ہے کیا دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین لامہ پھر سے مولی صاحب پڑھیں گے وہاں لمبی دعا ہے چھوٹی ہے اعوذ بکلمات اللہ تامہ اس کے بعد کیا آگے میرے ساتھ پڑھئے ایک آگے بار اعوذ بکلمات اللہ تامہ سب لوگ پڑھئے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وحامہ اس کے بعد کیا ومن کل عین لامہ یہ دعا پڑھ دیں گے جو بھی بچہ رو رہا ہے ایمان اپنا مضبوط ہونا چاہیے تو اس دعا کا اثر ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ بھی کوئی جتنی بھی نظر لگا ہے سب نظر ختم ہو جائے گی اب بڑے لوگوں کے لئے کیا جو بہوش ہو گئے ان کے بارے ہم پتا نہیں تو تین لمبی دعائیں ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں زیادہ کچھ نہیں یاد کر لیں گے تو آسانی ہے اس کا بڑا فائدہ ہے ایک دعا ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2291 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَذْهَبِ الْبَعْثِ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا پھر اسے بڑتا ہوں اَذْهَبِ الْبَعْثِ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِئَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اب دو دعا اور رہ گئی ہے اور وہ دونوں دم جبریل ہیں یعنی جبریل علیہ السلام نے آکے دم کیا ہے تو دم کے اندر کتنا پاور ہوگا دیکھتے ہیں سحی مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2185 بسم اللہ یبریکہ ومن کل دائن یشفیقہ ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل زیعین پھر سے پڑھتا ہوں بسم اللہ یبریکہ ومن کل دائن یشفیقہ ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل زیعین یہ دعا ہے آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرے کو بھی سنا سکتے ہیں یہ دم جبریل ہے جبریل علیہ السلام کا دم ہے اس کے اندر بہت پاور ہے اور واقعی میں دم ہے وہ دم تو پھونک والا ہے لیکن اس کے اندر دم ہی دم ہے ایک اور ہے آخری دعا رہ گئی اس کے بعد میں آپ سے رکھ سکتوں گا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2186 بسم اللہ ارقیقہ پھر سے پڑھتا ہوں بسم اللہ ارقیقہ یہ دم جبریل ہے یہ پڑھ دیں گے جس کو ابھی کچھ بھی نظر لگ گئی ہے کچھ اثر نہیں ہوگا یا پہلے سے پڑھے رہیں گے تو کسی کی بھی نظر چاہے لاکھ لگانا چاہے کوئی لگا نہیں سکتا اب آخری مرتبہ پڑھ کے آپ سے رخصہ دوں گا بسم اللہ ارقیقہ من کل شئین یعزیقہ من شر کل نفس او عین حاسدن اللہ یشفیقہ بسم اللہ ارقیقہ اور تمام چیز کے لیے تین سورتیں یاد رکھئے وہ کون سی تین سورتیں ہیں قلو اللہ احد قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس کسی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا صحیح بخاری کے اندر اس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ میں پھوکتے تھے اور اپنے جسم میں مل لیتے تھے اب آئیے دعا کرتے ہیں اخیر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا پھر اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کو بری نظر لگ گئی ہے اللہ تو اس کو شفا دے دے اے اللہ جس کی نظر بری ہے اس کی نظر کو تو اچھی نظر بنا دے اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما جو پریشان آلے ہیں ان کے پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آرے اللہ کوئی راستہ نکال دے اے اللہ ہم کو ایک بنا دے نیک بنا دے پوری دنیا میں ہم انہوں شانتی پیدا کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لہا نبینا محمد وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین